اسلام علیکم تفریحی فلم تھی یہ فلم کپیٹل فلم ایکسچینج کے بینر تلے پیش کی گئی اس فلم پر شیخ محمد لطیف نے سرمایہ کاری کی جبکہ ہدایت کاری کے فرائز لکمان نے سر انجام دیئے اس فلم کو بابا آلم سیہ پوش نے لکھا جبکہ اس کے ڈائلوگ احمد راہی نے لکھے اس فلم کو کیمرامین رضا میر نے اکس بن کیا یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں شوٹ کی گئی اس فلم کے اداکاروں میں مسرط نظیر سنتوش خمار آشا پوصلے نظر علاؤ الدین شیخ اقبال ایم اسماعیل ریکھا سلطان خوست گلام محمد اور زبیدہ خانم شامل تھے یہ فلم پنجاب کے دہاتی کلچر پر بنائی گئی ایک فلم تھی جس میں محبت کے روایتی موضوع کو بڑی خوبصورتی سے فلم بند کیا گیا فلم کا ہیرو روشن اداکار سنتوش کمار اپنے دوست لالو اداکار نظر کے ساتھ شہر سے گاؤں واپس آتا ہے جہاں اس کی ملاقات لاجو اداکارہ مسرط نظیر اور اس کی سہلی لالی اداکارہ آشا پوصلے سے ہوتی ہے روشن کے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے ایک دن اسے لاجو کے گھر جانا پڑتا ہے روز روز اس کی ملاقاتوں کی وجہ سے دونوں کی محبت گہری ہوتی چلی جاتی ہے اسی گاؤں کا ایک بدماش روح کھچ اداکار الاؤدین بھی لاجو پر بری نظر رکھتا ہے اور روشن سے خار رکھنا شروع کر دیتا ہے ایک دن جب لاجو اور روشن محبت میں کھوئے ہوتے ہیں روح کھچ روشن کے باپ جاگیردار اداکار غلاب محمد کو جا کر سب کچھ بتا دیتا ہے اور اسے موقع پر لے جا کر سب دکھاتا ہے جاگیردار لاجو کو بے عزت کر کے اس کے باپ ٹھیکے دار دولے اداکار ایم اسماعیل کے پاس لے جاتا ہے اور اسے گاؤں والوں کے سامنے بے عزت کرتا ہے ٹھیکے دار دولہ بھی جاگیردار کو ترکی با ترکی جواب دیتا ہے اسی بات کا برا منا کر روشن جاگیردار کا گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اپنی ماں اداکارار رکھا کے کہنے پر بھی نہیں رکھتا ٹھیکے دار دولہ یعنی کہ لاجو کا باپ اس کی شادی بدماش روح کھچ سے تہہ کر دیتا ہے لیکن لاجو کی سہیلی لالی روشن کو جا کر سب کچھ بتا دیتی ہے جس پر روشن اور لاجو شادی کی رات بھاگنے کا ارادہ کر لیتے ہیں واپس آتے ہوئے روشن کو روح کھچ کے آدمی اغوا کر لیتے ہیں ادھر جاگیردار یعنی روشن کا باپ اپنی بیوی کے کہنے پر روشن اور لاجو کی شادی پر مان جاتا ہے مگر لاجو کا باپ اس بار انکار کر دیتا ہے شادی کے دن روح کھچ بھارات لے کر پہنچ جاتا ہے ادھر روشن کا دوست لالو اور لاجو کی سہیلی نکل جاتا ہے اس بات کا پتہ چلنے پر روح کھچ اور اس کے بندے ان دونوں کا پیچھا کرتے ہیں مگر لالو اور لالی ان کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں مضامت کرنے پر لالو روشن کو جان سے مار دیتا ہے روشن اور لاجو فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس فلم کا ٹریجیڈی پوائنٹ یہ ہے کہ لالو یعنی اداکار نظر اور لالی اداکار آشا پوسلے جو پوری فلم میں روشن اور لاجو کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں آخر میں ان دونوں کو بچاتے ہوئے دونوں کی موت ہو جاتی ہے پوری فلم میں ناظرین کو ہنسانے اور سب کے چہرے پر مسکرہتے بکھیرنے والا یہ جوڑا آخر میں دردناک موت کا شکار ہو جاتا ہے جو کہ شاید انیس سو پچپن کے فلم بینوں کو پسند نہ آیا ہو اور اب بھی اس فلم کے اختتام کو شاید ہی کوئی پسند کرے مگر یہی چیز اس فلم کو یادگار بنا گئی اور اسی وجہ سے اس فلم نے سلور جبلی کی ورنہ فلم کی کہانی شروع سے لاجو کی شادی کے سین تک ایک عام فلمی اور روایتی محبت بری داستان تک ہی محدود تھی مگر لالو اور لالی کی فلم کو دیکھنے والوں پر اپنا بھرپور تاثر چھوڑتا ہے اور ان دونوں کی اختتام پر اچانک موت دیکھنے والوں پر اپنا ایک اثر چھوڑ جاتی ہے تو ناظرین یہ تھا فلم پتن کے ریویو کا پہلا حصہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ جلد ہی آپ کے لیے اپلوڈ کر دیا جائے گا امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیک آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نئے ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے کومیٹ سمارکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل کے لیے بہتری کا باعث ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گلفان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ